ہلو دوستو ہاں چاہم بھریں گے آلو اور گھوار فریقی سوکھی سبزی یہ بہت ہی آسان ہے بھرانے میں اور کھانے میں بہت ہی سوات ساتھی ساتھ یہ ہیلتھ کے لئے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے گڑھائی میں لیا ہے تھوڑا سرسو کا تیل آپ کو ایپی ریفائنڈ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈالا ہے میں نے تھوڑا رائی جیرہ ہینگ اور اس کو تڑکنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں کٹے ہوئے پیاس اترک اور لسن ان کو بھی ہم چلاتے ہوئے بھون لیں گے تھوڑا سا پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اور ایک پر آپ کے پیاس جو ہے بھون کے براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے آلو آلو آپ اپنے پسند کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم اپنے پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے ملالیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں اپنے مسالے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے ہلتی، نمک، دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا لال مچ پاورڈر بس بہت ہی سادھاراں سے نارمل سے مسالوں کا استعمال کیا ہے میں نے اور بس اتنے ہی مسالے اس سبزی میں بڑے اچھے بھی لگتے ہیں بہت سادہ مسالوں کا اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ اسی مسالوں کو آلو کے ساتھ اچھی طرح سے کوٹ کرتے تک ملا لیجئے پھر ڈھکن لگا کے اس کو تھوڑے دیر پکنے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے جب تک آپ کے مسالے تھوڑے سے پکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ہماری کٹی ہوئی گمار فلی میں نے جو گمار فلی کا استعمال کیا ہے یہ بہت ہی کچھی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ پک کے تیار ہو جائے گی پر اگر آپ کی گمار فلی تھوڑی موٹی ہے یا پکی ہے تو آپ اس کو اُبال کے اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں اس کو نکال کے پھر استعمال کیجئے سبجی میں بھر اگر آپ کی گمار فلی بلکل کچھی والی فلیاں ہیں تو آپ کو یہ سٹپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ سبجی میں کٹ کے اور ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے گل جاتی ہے تو ایک پر آپ کی گمار فلی تھوڑی سی پک جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹر پہلے نہیں ڈالنے ہیں کیونکہ یہ ٹماٹر اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ آپ کی سبجی کو پکنے نہیں دیں گے کیونکہ ٹماٹر میں تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے تو ان کو آپ تب ہی ڈالیں جب آپ کی سبجی آلماس 90% ہو گئی ہو کیونکہ ٹماٹر بہت جلدی ہی گل جاتے ہیں تو ایک بار آپ نے ٹماٹر ڈال دی ہیں تو سبجی کو پیچھ میں ایک دو بار آپ چلاتے بھی رہیے تاکہ جو سبجی ہے وہ نیچے چپ کے نہیں اور بس آپ کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں اور ہر دھنیے سے اسے کانش کریں اور اس کو روٹی پراتھے ڈال چاول کسی کے ساتھ بھی انجوائے کریں اور اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے لائک شیئر ضرور کریں